اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا سن لو انہم در حقیقت وہ ہم وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا یشورون نہیں وہ سمجھتے سن لو کون سنے گا ہم سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے منافقوں کے دعوے کا جواب دیا گیا ہے انہوں نے کہا وہ اصلاح کرنے والے ہیں رب العزت نے فرمایا یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہیں یعنی جس کو اصلاح سمجھتے وہ تو این فساد ہے لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فساد ہے یہ المسواہ المنیر کی روایت ہے والیم ون ہے پیج ون فورٹی ٹو تو منافقین کے یہ کہنے سے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں یہ وفہوم پر نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا یہ دعویٰ انہی پر پلٹ دیا ہے تو کافروں سے دوستیاں گانٹنا ملک میں فساد پھیلانا ہے رب العزت نے فرمایا واللزین کفروا بازہم اولیاء باز اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم یہ نہ کروگے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا سورہ انفال کی آیت نمبر 73 ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کے باوجود وہ اس زوم میں مبتلہ ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں کیا اس فساد کے بعد بھی کوئی اور فساد رہ جاتا ہے لیکن اب وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے جو اس کا فائدہ پہنچا سکے اگرچہ وہ اس کے بارے میں ایسا علم ضرور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف حجت قائم کرے گا اور صرف ان کے آمالی زمین کے اندر فساد کا باعث ہے کیونکہ برے آمال اور گناہوں کے سبب سے روح زمین پر آفتیں اور مسائب نازل ہوتے ہیں جو غلے، پھلوں، درختوں اور نبتات کو بھی خراب کر دیتے ہیں can you imagine کہ دنیا میں جتنے عذاب آتے ہیں وہ انسانوں کے آمال سے متعلق ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علاقے میں کہت لوگوں کے آمال کے نیک ہونے کی وجہ سے پڑ جائے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علاقے میں مہگائی یوں ہی ہو جائے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیوں چھڑ گئی کیونکہ ہمارے آمال ایسے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ مارکٹ میں کچھ قوتیں عمل پیرا ہی وہ ہوتی ہیں وہ پہلے کونسا نہیں تھی وہ پہلے بھی تھی آپ کے روپے کی ویلیو گھٹ گئی کیونکہ ہمارے آمال کی ویلیو نہیں ہے ہمارے آمال ویلیوبل نہیں ہیں ہم بحثیت قوم کے اچھے لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے ہمارے یہاں مہگائی ہو گئی اس وجہ سے تنگی آ رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کے ریزروائز تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں کسی جگہ کا پانی خود سے خود نیچے جاتا ہے ریزروائز خود سے خود ختم ہو جاتے ہیں سورہ الملک میں رب العزت فرماتے ہیں 29 پارے کی پہلی سورت ہے اور اس کی آخری آیت ہے تیس نمبر آیت ہے توجہ دلائی ہے جہانوں کے بادشاہ نہیں اللہ تعالی سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں توجہ کرنے کا موقع ملے قل ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا فمین یأتیکم بمائم مائین کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے یعنی زمین کے اندر اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا وہ کوئی نہیں جو بہتا پانی لا دے اور اللہ تعالی چاہے تو ایک ہی بارش کافی ہو جائے زمین کے ریزروائز ہماری مرضی سے نہیں بھرتے ہماری مرضی سے کم نہیں ہوتے استعمال میں احتیاط ضروری ہے لیکن یہ ہمارے عامال ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں میں کیڑے کیوں پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے اخلاق کے کیڑے ہیں جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اس دنیا میں ظاہری اصباب ہوتے ہیں لیکن اصل سبب اخلاقی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے اور اکثر لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آتا موسیقی موسیقی